آج تو انسان تھوڑا سا پڑھ لے پھر اپنے باپ کو بھی جاہل سمجھتا ہے یہ نہیں سوچتا اس نے کتنی محنت سے پڑھایا ہے اگر نہ پڑھایا ہوتا اور کئی کام پہ لگا دیتا تو اور کوئی اللہ والے آئے تو ان کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے تیار ہے لیکن اپنا باپ جس کا مرتبہ بایزید مستامی سے بڑھا ہے جنید بغدادی سے بڑھا ہے ہمارے لیے ہمارے باپ کا مرتبہ فزیل بن عیاس سے بڑھا ہے ہمارے لیے ہمارے باپ کا مرتبہ بشرحافی سے بڑھا ہے اس کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے تیار نہیں میں پڑھا لکھا ہوں میں تو حالیم ہوں میں تو حافظ صاحب ہوں میرے اببہ تو انپڑھے میں میرے اببہ کی جوتی سیدھی کروں کیا گیرنٹی ہے کہ اللہ والے کی دعا ڈائریک پہنچے گی لیکن اس بات کی گیرنٹی ہے کہ باپ دعا کرے گا ڈائریک آرش کو ٹکرائے گی اگر باپ شرابی ہے کبابی ہے ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا زندگی پر مسجد میں نہیں آیا پھر بھی ہمارے لیے تو وہ فرشتے جیسا ہی ہے اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اگر ہمارا باپ ہم سے خوش ہے تو اللہ بھی ہم سے خوش ہے اگر ہمارا باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ہم سے ناراض چاہے ایک وقت کی نماز نہ پڑھتا ہو زندگی میں ایک دن نہ لگا ہو ایک مشورے میں شرکت نہ کی ہو چاہے دعوت کے کام سے مانوس نہ ہو ہمارے لیے فرشتے جیسا ہی ہے ہاں باپ کوئی شریعت کے خلاف کام کرنے کا کہہ ہے وہ نہیں کریں گے باپ کا ایمان چھوڑ دو وہ نہیں کریں گے نماز چھوڑ دو وہ نہیں کریں گے یہ پوچھنا چاہیے مفتیان کرام سے وہانا باپ کافر بھی ہو پھر بھی باپ کی اطاعت کرنا باپ کی فرما برداری کرنا اور باپ کو اوف تک نہ کہنا اللہ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ مسلمان باپ ہو تو اوف تک نہ کہنا بلکہ عمومی طور پہ کہا ہے کہ خلاصہ یہ ہے کہ کوئی ماباپ کو اوف بھی نہ کہے اوف کہنے کی اجازت نہیں اور آج تو جس ماباپ نے ذریعے کے طور پہ بولنا سکھایا اسی ماباپ کے سامنے اپنی زبان کی طاقت کو آزماتے ہیں پھر کہتے ہیں میرا بچہ میری بات نہیں مانتا میری بیوی میری بات نہیں مانتی اور پتہ نہیں بہت محنت کرتا ہوں پھر بھی پریشانی جاتی نہیں ماباپ ناراض ہوں گے کہا اللہ کو خوش کر سکے گا اگر کسی کو یہ دیکھنا ہو کہ اللہ مجھ سے خوش ہے یا ناراض ہے فرمایا آسان عمل ہے تیرے ماباپ کو دیکھ لیں اگر ماباپ خوش ہے تو اللہ بھی خوش ہے اور اگر ماباپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے ماں کا مقام ہمارے لئے تو رابیہ بسریہ سے بڑا ہوا ہے لیکن ماں کی جوتی سیدھی کرنے تیار نہیں ماں کی خدمت کرنے